بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکی ہوں آج تیرہ جون دوزار چوبیس کا دن ہے اور رات کے آٹھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں آپ سب سے گزارش کے میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور جو کر چکے ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں سب سے پہلے موسم کی بات تو آج پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ آج جمعیرات اور کل جمعہ کو جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں زیادہ تر ڈیچی خان لیہ کی بات انہوں نے کی ہے مظفرگڑ کی بات کی ان علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے یا اکدکہ مقامات پر بارش کا امکان ہے اور اسی طرح وستی پنجاب کی بات کی اپر کے پی کے پوٹوار کے علاقوں میں بھی انہوں نے کہا اور بلوشتان کی چند ایک مقامات پر اور سندھ بھر میں تقریبا موسم خوشک رہے گا لیکن کوئی بدین عمر کوٹ تھر پار کر ان علاقوں میں موسم عبر عرود رہے گا اور باقی جو بارشوں کا جو سلسلہ مونسون کا وہ اٹھائیس جون سے چار جولائی کو بھی کہا جا رہا ہے اور اس سے پہلے سولہ سے بیس کے درمیان بھی ایک ہے مطلب نسبتاً کمزور ہے اور اس کے بعد تو پھر جولائی کے مہینے تو بخیدہ چار پانچ سلسلے ہیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اب دریائوں کا ڈیٹا شہر کا دیتا ہوں دریائے ستلو جو کا بھی بتاتا ہوں اور باقی دیگر دریائوں کا بھی لیکن اصل میں دریائے مگلہ کے دریائے جلم کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا کہ مگلہ ڈیم سے کتنا ہے اور رسول پاس ہے کیونکہ اس حوالے سے کچھ دوست رابطے میں ہیں تو تربیلہ ڈیم اور مگلہ ڈیم سے مسلسل پانی کو نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ غیر معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں تو اس کے پیش نظر ڈیمز کو تھوڑا اور اس کا لیول کم کیا جا رہا ہے تربیلہ ڈیم کا جو اب لیول ہے وہ چودہ سو چالیس فیٹ تک آ چکا ہے اور یہ تقریباً کوئی چودہ سو ساٹھ کے قریب تک پہنچا تھا اور مسلسل یعنی چودہ فیٹ زیادہ پانی اس میں سے نکال کر اس کا لیول کم کیا گیا اسی طرح مگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ گیارہ سو تریاسی فیٹ ہے اور یہ گیارہ سو نوے تک گیا تھا سات فیٹ یہاں سے بھی پانی کو نکالا گیا اب دریائے ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک ہے سلیمان کی پر تنتالیس سو انیس اور اسلام پر بارہ سو ستتر کیوسک دریائے راوی میں جسر پر گیارہ سو نوے شادرہ پر سنتالیس سو پینتیس بلو کی پر تئیس سو پچانوے کیوسک اور سدنائی براج پر اخراج نہیں ہو رہا دریائے چناب میں مرالہ پر پانچ ہزار کیوسک خان کی پر سنتیس سو بتیس قادرابط پر زیرو تریمو براج پر تیرہ ہزار چار سو انتیس پنجنند پر پانچ ہزار تیانوے کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے جلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے وہ سترہ ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج چھالیس ہزار چار سو چانوے کیوسک تو ناظرین یہ صبح جب میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا تب بھی یہی تھا سترہ ہزار کیوسک تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید اس میں لیول کم ہو جائے پچپنہ ہزار یا نیچے رسول انیس پر آ جائے لیکن بعد میں جو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے ایف ایف ڈی نے چاہ السز میں سکردو پر چھتیز ہزار پانچ سو کیوسک پی بریج پر اٹھاون ہزار پانچ سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جا رہا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کیوسک کابل دریا میں ستر ہزار پانچ سو کیوسک کالاباگ پر ایک لاکھ ستاس ہزار دو سو چالیس چشمہ پر ایک لاکھ پچاس ہزار کیوسک تونسہ پر ایک لاکھ تریپن ہزار دو سو سنتالیس کیوسک گڑڈو پر ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو تینٹالیس کیوسک سکھر پر شپن ہزار نو سو پینسٹ کیوسک کوٹری پر سولہ ہزار نو سو اسی کیوسک اخراج ہو رہا ہے